ہلو کلاس اسلام علیکم موڈ ہے نا اب ووڈ کا بنیاد دیکھتے ہیں کہ ووڈ جو یہ ہے یہ ووڈ ہے کیا بسکلی یہ ووڈ ہے بھائی صاحب ہے موڈل آگزلری اب موڈل آگزلری کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ جس نے آپ میں سے میرا لیکچر سنا ہے ورپ کا اس کو تو پتا ہوگا جنہوں نے نہیں سنا ان کو میں بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ورپ جو ہے دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک مین ورپس میں ایک آگزلری ورپس میں ٹھیک ہے یہ آپ سب کو پتا ہوتا ہے پھر مین ورپس فردر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں دو کٹیگریز میں ایک ٹرانسٹیو میں اور ان ٹرانسٹیو میں ٹرانسٹیو وہ ہوتے ہیں جو اوبجیکٹ لیتے ہیں ایسے ورپس جو اوبجیکٹ لیتے ہیں جیسے رائیٹھ سنگھ کل میں بھائی کل دا سنیک تو سنیک اوبجیکٹ ہو گیا نا ایسے ورپس جو اوبجیکٹ لیں ان کو ٹرانسٹیو بولتے ہیں اور ایسے جو دے ڈو نوٹ ٹیک اوبجیکٹ یہ اوبجیکٹ نہیں لیتے جیسے لاف ہو گیا سمائل ہو گیا اور اس طرح کافی ورٹس ہو گئے آئی لافڈ آؤٹ لاؤڈلی اس کا مطلب کیا ہوا اس میں اوبجیکٹ کون سا ہے کوئی بھی اوبجیکٹ نہیں ہے تو یہ ٹرانسٹیو ورپس یہ ان ٹرانسٹیو ورپس ہو گئے ٹھیک ہے یہ مین ورپس کی کیٹیگری یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے میں ایسے آپ کو سمجھانا چاہاں کہ یہ وڈ جو بیسیکلی کہاں سے اکلا ہے اب آج ایک دوسری کیٹیگری پہ اکزلری ورپس اس پہ سمپل اکزلری ہوتے ہیں موڈل اکزلری بھی ہوتے ہیں سمپل کونچھ ہوتے ہیں سارے کے سارے helping verb جیسے do, did, has, have, had یہ سارے یہ سارے کونچھ ہوتے ہیں سمپل ہوتے ہیں model کونچھ ہوتے ہیں model ہوتے ہیں can, could, may, might ٹھیک ہے will, would ٹھیک ہے ایسی طرح must ought to یہ سارے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ووڈ آگیا یہ ووڈ یہ ووڈ جو ہے بیسیکلی ہے یہ ووڈ آپ کا model آگزلری ہے ٹھیک ہے model آگزلری یہ سمجھ میں آگیا اب یہ پوائنٹ ایک پوائنٹ ہمارے کلیر ہو گئی کہ یہ model آگزلری ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ اس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پہلا استعمال تو اس کا کون سا ہے سب سے پہلا اس کا استعمال آپ جو معلوم کر سکتے ہوں یہ ہے کہ یہ indirect speech میں یہ اس پاسٹ ٹینس آف ویل ان انڈاریکٹ اسپیچ یہ اس کا پہلا استعمال ہے انڈاریکٹ اسپیچ میں یہ پاسٹ آف ویل ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک جملہ بتا رہتا ہوں ہم بولتے ہیں ہی سیڈ ٹو می ٹھیک ہے آئے ویل لک انٹو میٹر آئے ویل لک انٹو دا میٹر ٹھیک ہے یہ ایک جملہ آگیا آپ کے پاس اب جب یہ ویل لگا ہوا یہاں پہ یہ ہمیں وڈ میں کرنا ہوتا ہے یہ کیونکہ یہ داریکٹ نیریشن کا جملہ ہے ہم اس کو انڈاریک کریں گے تو کیسے کریں گے داریکٹ نیریشن سے جب ہم انڈاریک میں چینج کرتے ہیں تو ویل جو ہے وہ وڈ میں چینج کرتا ہے یہ اس کا پہلا استعمال ہے ٹھیک ہے اس کا دوسرا یوز کیا ہے اس کا دوسرا یوز ہے کہ یہ یہ پاسٹ ایک سو کرتا ہے یہ پاسٹ ایکٹیوٹی کو شو کرتا ہے یہاں آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ ویل کا پاسٹ ہے ٹھیک ہے شو کس کو کرے گا شو یہ پاسٹ ایکٹیوٹی کو کرے گا مثال دیتا ہوں آپ کو بات سفنج میں آ جائے گی ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں ان پاسٹ ان پاسٹ نہیں ہوگا ان دا پاسٹ ہوگا ان دا پاسٹ آپ کے سکتے ہیں جملا جیسے یہ کاما مٹا جاتے ہیں ہم لوگ ان دا پاسٹ ہی وڈ گو فور آ لانگ وارک ایوری مورنگ اب یہاں پہ ہم نے وڈ استعمال کر دیا اب اس وڈ کا مطلب کیا ہے یہ پاسٹ ایکٹیوٹی کو شو کر رہے ہیں یہاں اس وڈ کو آپ یوزڈ ٹو سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں یوزڈ ٹو کا تو آپ کو یوز پتا ہوگا نا یوزڈ ٹو ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پہ کوئی آپ ایسا کام کرتے ہو ماضی میں جو ابھی آپ چھوڑ چکے ہو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ مثال طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ سموکنگ کرتا تھا اور وہ اب سموکنگ نہیں کرتا تو ہم بولیں گے ہی یوزڈ ٹو سموک بڈ ناو ہی ڈاز ناوٹ سموک صحیح ہے ہی یوزڈ ٹو سموک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں وہ کام آپ کرتے تھے مگر اب نہیں کرتے تو وڈ کا دوسرا استعمال کیا ہو گیا وڈ آپ کی پاسٹ ایکٹیوٹی کو شو کرتا ہے آپ وڈ لگائیں گے مطلب کوئی بھی جملہ وڈ سے لگا دیں تو آپ کی پاسٹ کی ایکٹیوٹی کو وہ شو کر دے گا اب آ جاتے ہیں اس کے تیسرے استعمال پر یہ وش کو شو کرتا ہے یا ڈیزائر کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ایک استعمال میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جملہ دیکھیں ہم بولتے ہیں I would rather starve than big میں بھوک بدھالی پرداشت کرلوں گا بھیک نہیں مانگوں گا ٹھیک ہے I would rather starve than big اب اس میں کیا ہے اس میں wish ہے یا preference ہے اس میں کیا بولا ہے کہ میں مر جب میں بھیک نہیں مانگوں گا چاہے مجھے بھوکا مرنا پڑے بھیک نہیں مانگوں گا اس میں وہ ترجیح بتا رہے اس میں کیا ہے اس میں preference بتا رہے یا آپ کی wish بتا رہے کہ یہ کام میں یہ میری wish ہے یہ میں کام کروں گا یا میں ترجیح یہ ہے کہ میں بھوکا بھرنا پسند کروں گا اور بھیک مانگنا نہیں اب یہ کہنا چاہتا ہے صدی میں بولتے ہیں بھلی بھکا بھرم جی شیل نہ مانے شان تو یہ اس طرح کا بندہ ہے یہ اس کو ماننے والا ہے ٹھیک ہے اب یہ rather کے ساتھ آجا گا اب دیکھیں جب بھی would rather استعمال کر دیں گے تو یہ wish preference کو شو کر گا اب پہلا استعمال اپنے would کا سمجھ لیا تھا کہ indirect narration میں use ہوتا ہے دوسرا past activity میں تیسرا wish یا desire میں اب میں آپ کو desire کچھ بلا پتاتا ہوں جیسے ہم بول سکتے ہیں I would like to ask you something I would like to ask you something اس میں کیا ہے آپ اس میں desire شو کر رہے ہیں یا intention ارادہ شو کر رہے ہیں کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے تو یہ اس کا تیسرا جو purpose تھا would کا یہ ہوتا ہے چوتھا کیا ہوتا ہے اس کا request request آپ request کرتے ہیں تو بھی آپ بودھ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم جملہ بولتے ہیں مثال تو پر would you like to have something would you like to have something اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ offer کر رہے ہیں request یہاں offer یہاں پہ offer بھی ڈال دیں ٹھیک ہے یہ offer ہے request کا جملہ الگ سے بنا لیتے ہیں request کا جملہ کونس ہے would you please close the door would you please close the door یہ کیا ہے دوسری پوائنٹ تھی کہ ووڈ کیا ہے پاسٹینس آف ویل ان انڈائریک سپیچ اس کے بعد پوائنٹ کیا تھی کہ پاسٹ ایکٹیوٹی کے لیے وڈ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کیا تھی وش یا ڈیزائر کے لیے وڈ استعمال ہوتا ہے لاسٹ پوائنٹ کیا تھی یہ ریکویسٹ یا آفر کے لیے وڈ استعمال ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی آسان اردو میں یہی وڈ کا فنچنس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جزاقلہ السلام علیکم